السلام علیکم ناظرین میں آپ کا اپنا شیخ شہزادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ شہزادہ یوٹیوب چینل آج ہم جس ویڈیو پر ریاکشن کرنے لگے ہیں ویڈیو کا موضوع انتہائی اہم ہے ہم پر ایک بہتان باندھا جاتا ہے کہ آپ سنی حضرات جو یا رسول اللہ کہنے والے سنی لوگ ہو آپ اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر سجدہ کرتے ہو حالانکہ یہ بات پکی پکی جھوٹ ہے کسی جاہل سے جاہل سنی کا بھی ایمان نہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر سجدہ کروں جاہل سے جاہل سنی کا بھی ایمان ہے کہ سجدہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جائز نہیں تو ہم اولیاء اللہ کو سجدہ کیوں کریں جاہل سے جاہل سنی بھی اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ تو بہت قریب کی بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے برابر یا اللہ کا بیٹا نہیں مانتا جاہل سے جاہل سنی بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ خالق نبی مخلوق تو مقابلہ کیسے ہو گیا اولیاء اللہ تو بہت قریب کی بات ہے تو اس بہتان کا جواب دیا ہے علامہ احمد نقشبندی صاحب آف انڈیا علامہ احمد نقشبندی صاحب کمال کے عالم دین تھوڑی بہت ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں انداز ان کا بڑا پیارا ہے ہستے مسکراتے باتوں کا جواب دیتے ہیں عوامی انداز میں مسائل کو سلجھاتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ اس بہتان کا علامہ احمد نقشبندی صاحب کیسے جواب دیتے ہیں تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اچھی اچھی کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ کیا یا رسول اللہ کہنے والے سننی جو سواد عظم ہے کیا یا رسول اللہ کہنے والے سجنی اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر سجدہ کرتے ہیں آئیے دوستو خدا کی خسم بندہ نواز کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا مولانا اتنا بھائیہ نا کل سببہ ہی چلیں گے عروض کا موقع ہے اب تو ڈبل ڈبل چلتے بھولا بھولا چل تہرک ٹھبلی سے بندہ نواز ابھی وہاں جا کے بندہ نواز کی دھیلیسک نے ٹھائرے ہی چنے تھے اپنا ایک بھائی ڈنگ بلکے جھکا جھکتے ہیں دیکھیں مولانا سجدہ ارے میں بولا ہولے تو اس کو سجدہ بھول رہا پھر نے تو کیا ہے جی ہے سجدہ نہیں تو ارے میں بولا ہولے یہ سجدہ نہیں ہوتا رہے یہ تیری اخل کا خصور ہے تیرے گئی کے گوش کے کھائے کھائے سو بھیجے میں یہ بیٹھ گیا تو اس کو سجدہ سمجھ رہا یہ سجدہ نہیں ہوتا رہے دیوانے پھر کیا ہے مولانا میں بولا آرے بندہ نواز کے ختموں کو چوم رہا رہے انہیں صحیح بات صحیح بات اللہ ہوتے بولے مولانا ہمارے مفتی صاحب بولے بازو والے بازو والے بولے تو ادھر دیکھ رہے ہیں یا اللہ والے جی بازو والے بولے تو وہ جماعت والے ہیں ہمارے بازو والے مفتی صاحب بولے دونوں پیرا دونوں گھٹنے دونوں ہاتھا ناک اور پیچھا نہیں ڈگی تو سجدہ ہوتا بولے میں بولا تیرے مولانا آدھا بولے پورا بولے تو تُو سننی رہتا تھا انہیں وہاں بھی رہتا تھا تیکھو آدھا آدھا بول کے کھیچے سوئے صحیح اتنا بولے وہاں بھی یہاں سننی آلیموں کو بھی اس کا اثر ہو گیا میں پوری سننی جماعت اور وہاں بھی جماعت سب سے ایک مسئلہ پوچھ رہوں میرے بھائی ہماری مسجد مسجد امیر مواویہ میں روزانہ دن میں پانچ مرتبہ نماز ہو رہی بازو والوں کی مسجد میں کتنے بار ہو رہی پانچ بار ہمارے پاس امام صاحب نماز پڑھا رہے بازو والوں کا نے کون پڑھا رہے امام صاحب بازو والے مولانا امام صاحب کیا کرے زہر کی نماز پڑھائے کبھی نے سو صدر صاحب پی آئے تھے بازو والے نماز پڑھنے زہر کی امام صاحب پوری نماز پڑھائے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ قرات کتنی پیاری ہے امام صاحب سلام پھرتے ہی بھائی ذرا ٹھائڑ جاؤ پلیس کوئی مینک کو جاؤ موضان صاحب کو بھائی ادراو جی تم ذرا نماز پڑھاؤ پھر سے نہیں تو بھائی سب جلوگاں ٹھائرو بھائی جگہ پھر ٹھائرو پھر سے نماز پڑھیں گے بھائی پھر سے نماز پڑھیں گے پھر پڑھاروں نماز صدر صاحب پہلی صف میں تھے بھائی کبھی نہیں سو آج آئی ہوں زہر پڑھنے تو کیا رہے تو دو خط نمازہ پڑھا رہا بھائی نہیں صدر صاحب غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں کیا ہوا نماز تو اچھی پڑھائے نا برابر دو دو سجدے کرے ایک ایک روکو کرے خیام کرے خوامہ کرے سب کرے تکبیر کھولے برابر ہوا پھر کئی کو پڑھا رہے دوبارہ نیت کرنا بھلگا تھا بھائی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ بغیر نیت کے نماز ہوتی کیا نیت فرض ہے بغیر نیت کے چلو امام صاحب بولے نیت تو کرا تھا مگر وہ غلطی سے اثر بول دیا تھا لوگ امت پڑھ رہے ہیں زہر کی بولے اثر دین سمجھا رہو آپ ہسو نہ کو لوٹو مگر تم لوگ آنے جی بات سمجھ میں آ رہی امام صاحب زہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اثر کی نیت کر لیے پوری نماز پڑھا ہے بات یہ تیری کی یہ بیگم کا ٹینشن اتنا خطرناک ہے زہر کو اثر بول دیا پھر نماز دورہ لیے بات سمجھ میں آئی نیت تو کرے مگر زہر بولنے کا اثر بولے نیت میں فرق آ گیا تو نماز نہیں نہیں تحلو نہ کو بولو یہ بڑی مضبوط بات ہے زور سے بولو پتا کیا چلا دوستو امام صاحب نماز میں جو آٹھ سجدے کرے چار رکعت میں کس کو کرے اللہ کو اللہ کو سجدے کرے اللہ کو رکعت کرے اللہ کے لئے خیام کرے اللہ کے لئے خیدہ کرے اللہ کے لئے رکعت باندے اللہ کے لئے سور فاتحہ سور زمہ پڑھتے رہے پھر بھی نماز نہیں ہوگی نیت نہیں ہوئی تھی نیت نہیں ہوئی تھی ارے میرے بھائی بغیر نیت کے نماز آچار رکعت پڑے ہیں تو نماز نہیں ہوتی تو پھر بغیر نیت کے پہران ٹھیکے گھٹنے ٹھیکے ہاتھا ٹھیکے ناک ٹھیکی تو سجدہ کیسے ہوتا نیت کیا ہے میں بندہ نواز کے خدم چومنا چاہ رہا ہوں میں بندہ نواز کی مزار چومنا چاہ رہا ہوں بندہ نواز کی مزار چومنے کی نیت سے اگر کوئی چھک جائے تو خدا کی ختم وہ سجدہ خدا کی قسم وہ سجدہ اب یہ لگ بات ہے وہ کرنا نہیں کرنا وہ بات کے مسئلے بڑی عظمت والی بات بتا رہا ہوں خدا کی قسم آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کسی بھی جماعت میں آپ چلے جاؤ ہر جماعت کا ایک ہی ٹارگٹ ہے درگاہ توڑو کیا ٹارگٹ ہے پہلے بولتے ہیں درگاہ چھوڑو چھوڑے بات بولتے ہیں درگاہ توڑو صحیح ہے ارے یہ تو نوز باللہ درگاہ تو درگاہ یہ منحوس خوم نے تو گمبت خزرہ کو ٹوڑنے کا پلان بنا رکھا ہے ان کی اس اتنی ظالمانہ انتہا ہو چکی ہے اور یہ ملک شام میں ملک یمن میں نوز باللہ درگاہ کو ٹوڑنے کا کام بھی کر رہے ہیں آپ ذرا سوچو دوستو ہر جماعت والا کسی نہ کسی بات پہ کئی نہ کئی اختلاف کرتا ہے لیکن ہر جماعت والے کا ایک اختلاف ہر جماعت میں ہے ہر جماعت والے کے پاس ایک اختلاف پکا ہے درگاہ کو نئی جانا درگاہ کو نئی جانا درگاہ کو نئی جانا درگاہ کو نئی جانا اتنا بولے اتنا بولے اتنا بولے لوگاں ڈاکٹر صاحب درگاہ کو آنے ڈر رہے ہیں آئی لے گئے تو شرک ہوتا کی کیا ہے انجینئر صاحب ڈر گئے آئی لے درگاہ کو گئے تو شرک ہوتا کی کیا ہے بندہ نواز کا لوگ بندہ نواز کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جا رہے تو جانے والے جا رہے لیکن پھر بھی ڈر ہو رہا شرک ہوتا کی کیا آئے گی بیدت ہے کی کیا آئے گی شرک ہے کی کیا آئے گی سنو دوستو حق و ایمان کی بات سنو دوستو اتنا جھوٹ بولا گیا اتنا جھوٹ بولا گیا مسلمان اپنی اخلوں پر یہ بوجھ دالنے پر مجبور ہو گیا یہ شرک ہے بیدت ہے جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے جانا نہیں جانا ٹینشن میں آ گیا مسلمان اتنا دالے گولیا پیارے بزرگار دوستو آپ آئیے ذرا غور کریں یہ جماعت والوں کو درگا سے ٹینشن کئی کو ہے سنیے جماعت والے بولے میاں کالیج کو گیا تو پکڑ کے لالے سکتے نہیں لالا سکتے کالیج میں ایک لیکچرر بھیڑ دو پورے بچے آپ نے اور ایسی چل رہی پولیسی کالیج میں ان کا لیکچرر ہے آدھا گھنٹہ فیزکس آدھا گھنٹہ حدیث آدھا گھنٹہ بیولوجی آدھا گھنٹہ سیکیولوجی پیارے بزرگار دوستو پورے اپنے سینما تھیٹر کو گیا تو لالے سکتے تھیٹر میں لیک گیا جانا آتے وقت گلے میں ہاتھ دالنا کیا کرے بھائی جلو بھائی کرکٹ کھیلا تو لالے سکتے کالیج کو گیا تو لالے سکتے نافرمان ہوا تو لالے سکتے شراب کیاٹے ہو گیا تو کئی بھی جان دے رہے بھائی لالا سکتے ہر ایک آدمی کو پکڑ پکڑ کے جماعت میں لالا سکتے لیکن پورے جماعت والوں کو معلوم ہے سب کو لالا سکتے مگر درگا کو جانے والے کو نہیں لالا سکتے اس لیے انہیں بھولا درگا کو گیا سوالا نہیں آتا بھائی درگا کو گیا سوالا اپنے پاس نہیں آتا انہیں جب تک بندہ نواز کی مزار کو نہیں چوما اس کو سکون پڑتا نہیں انہیں اپنے کنے آتا نہیں صحیح ہے بلکل اس کو کیا بھی کرو پہلے درگا سے توڑو تو انہیں اپنے پاس آتا صحیح ہے درگا ہو گیا تو نہیں آتا صحیح ہے اس لیے لاؤں کیا کرے ہیں بما دالنا چروع کرے بندہ نواز کی بارگاہ میں جانے والے پورے غلامہ ڈر گئے باپ رے باپ بندہ نواز کرنے گئے تو شرک ہوتا کہتے بھائی بندہ نواز کرنے گئے تو شرک ہوتا درگا ہو گئے تو شرک ہوتا شرک ہوتا ڈر گئے ڈال کے چھوڑ دیا گولی خالی ہمارے لوگاں ڈر رہیں مگر کبھی بیٹھ کے سوچے چنے شرک بولتے کس کو صحیح ہے صحیح ہے نہیں صحیح بھائی خبلی میں ڈینگو کا بخار آیا کتے بھائی ماں لوگاں مو کو ماس لگا لے رہے ہیں سنٹا مار لے کے نکر رہے ہیں ایک دم کیا کئی کر رہے ہیں ہلمیٹ پہن لے رہے ہیں کئی گون ڈینگو کتے ڈینگو کتے ڈینگو آیا ہوں گا ڈینگو کتے مگر تیرے کو کئیسا آتا پہلے وہ تو معلوم کر صحیح ماں سے ڈینگو کا کیا تعلق ہے رہے دیوانے ہلمیٹ پہنے تو نہیں آتا ڈینگو ہمارے لوگوں میں یہ ہی چھے شرک آہ شرک ہے ارے شرک بولتے کس کو پہلے یہ تو معلوم کر صحیح بات سمجھ رہے ہیں آپ شرک کس کو بولتے سنو میرے بھائی اتنے بڑے بڑے ذمہ دار علماء ہیں اور لائف چل رہا اور یہ جو آپ کا بیان ہے یہ پورا ہمارے نوجوان دوست اس کو جب یوٹیوب پہ ڈالیں گے تو پوری دنیا میں دیکھیں گے پوری دنیا کے علماء کو میرا چالنج ہے میرے کو ثابت کر دو درگا کو کہے تو شرک ہوتا صحیح ہے میں بندہ نواز کرنے جاتا ہوں اگر کوئی میرے کو ثابت کر دیا بندہ نواز کہنے کہے تو شرک ہوتا ثابت کر دے پٹھے تو یہاں صحیح حبلی صحیح جماعت میں چلتا ہوں صحیح ہے اور ہولے تو چار مہنے چالیس دن کیا بول رہا مارے تک جماعت میں حیدراباد جاتا اچھنے میں درگا کو گئے تو شرک ہوتا میگو ثابت کر دو میرے بھائی خدا کی قسم پوری جماعت والوں کو پوری دنیا کی جماعت والوں کو سعودی کے ہولوں کو میرا چالنج ہے صحیح ہے حفیظہ اللہ تعالی میرے کو پٹھے بتا دے درگا کو کہے تو شرک کیسا ہوتا نہیں مولانا آپ لوگا درگا کو جا کے سجدے کر دے سجدے کر دے شرک ہے مولانا درگا کو جا کے خدا کی خسم کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا بے شک نہیں کرتا کرتا نہیں کرتا تم لوگا چپ چپ بندی ہلا رہے تم لوگا بھی ڈاؤٹ ہے نہیں نہیں کیونکہ وہابیوں کے باتان سنتے سنتے خربوزے کی صوبت میں تربوزہ بھی پیلا ہو گیا آسو ہے آج وہ رنگ چھڑانے چاہیا ہوں میں یہاں حبلی کو باتان سنتے 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 ہم لوگا بھی ہائی کی کیا ہائی کی ہائی کی نہیں کی سنو دوستو اللہ کی عزت و جلال کی قسم بندہ نواز کی بارگاہ بن کے چھے سو سال ہو گیا آج تک کوئی بندہ نواز کی مزار پہ سجدہ کرائے ہی نہیں صحیح آپ بولیں مولانا اتتا بھیانک بازو مولانا اتتا بھیانک اتتا بھیانک سجدہ ہوتا مولانا خدا کی خسم بندہ نواز کی مزار پہ سجدہ نہیں ہوتا نہیں کہ مولانا آپ نہیں کہیں کہ اب تک بولیں ہولہ ہم لوگاں تو منتوں کے پیدا ہوئے سو ہے کیا نہیں گئے نہیں گئے لگایا ہم تو حج بندہ نواز کے صدقے میں ہماری نئی حج بندہ نواز چلا رہے سو ہے ہماری کشتی کے ملا کا نام بندہ نواز ہے جی تو ناظرین نے اپنے ویڈیو دیکھی یہ جو بندہ نواز کہہ رہے ہیں یہ ہے خواجہ مہیندین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی خواجہ غریب نواز ان کو یہ بندہ نواز بول رہے ہیں اور باقی رہا مسئلہ یا رسول اللہ کہنے والے سنی جو سواد اعظم ہیں سنیوں کا جاہل سے جاہل بندہ بھی اولیاء اللہ کے مزارات پر سجدہ نہیں کرتا جھک کر چومنا نہیں چومنا چاہیے مشابعت ہوتی ہے فتنہ پیدا ہوتا ہے لیکن شرک نہیں ہوتا ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں اولیاء اللہ کے قدموں کو چومنا جھک کر سجدے جیسی شکل بھی نہیں بنانی چاہیے اس سے مشابہت پیدا ہوتی ہے فتنہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کو فتنہ پھیلانے میں مدد ملتی ہے امید ہے آپ کو مسئلے کی سمجھ بھی آگئی ہوگی اور ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہن جائے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ